اسلام علیکم آج ہمارا چوتھا نمبر لیکچر ہے ابھی ہم جو اسلامیات کی تیاری کر رہے تھے وہ کنٹینی ہوئے سو آج ٹھٹی ٹو پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں ہولی قرآن کے بارے میں جو پڑھ رہے تھے لاس سورہ ریویلڈ واد النصر جو قرآن مجید کی آخری سورہ نازل ہوئی تھی وہ النصر ہوئی تھی اس کے بعد تیتیسی نمبر پوائنٹ ہے رسالت means to convey message رسالت کا مطلب ہے پیغام پہچانا 25 پرافٹس mentioned in ہولی قرآن پچیس نبیوں کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں لانگیسٹ آیت آف ہولی قرآن is آیت القرصی سب سے بڑی جو آیت ہے وہ آیت القرصی ہے قرآن مجید کی سکھ سورہ start with the name of پرافٹ چھے سورتیں ایسی ہیں جن کے نام سے کیا ہوتی سورت سورت ہوتی ہیں سورتیں the first revealed book توریت جو ہے نا کتاب پہلا کتاب تھا جو نازل ہوا تھا خدا کی طرف سے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سو آپ لوگوں کو اس کے متعلق تھوڑا میں بتا دوں پہلا جو کتاب تھا وہ توریت نازل ہوا تھا جو زبور حضرت دعوت علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور ہولی قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا جو کہ اکری کتابہ اور سچا ہے ہولی قرآن واحد کتاب ہے جس میں کوئی بھی انسان تبدیلی نہیں کر سکتا اس کا محافظ اللہ تعالیٰ خود ہے یہ آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی سو ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو بتا دوں توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی زبور حضرت دعوت علیہ السلام انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہولی قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی سو ابھی اس کو کنٹینو کرتے ہیں اس کے بعد ہولی قرآن جو مکمل نازل ہوا تھا بائیس سال پانچ مہینے چودہ دن میں سات سٹیجز ہیں ہولی قرآن میں ترجمہ القرآن is written by عبدالکلام آزاد جو ترجمہ تھا قرآن مجید کا وہ عبدالکلام آزاد نے کیا تھا اس کے بعد تھیوڈر بیلی in 1143 translated ہولی قرآن in Latin for the first time تھیوڈر بیلی ایک نام تھا ایک نام ہے جو کہ لیٹن لینگویج میں ہولی قرآن کا ترجمہ کیا تھا اس نے نمبر آف آیت in ال بکر is 286 ال بکرہ میں جو آیتیں ہیں دو سو چھاسی ہیں سورہ کوسر has تری آیت سورہ کوسر میں تین آیتیں ہیں فرسٹ سورہ کمپلیکشن وائس is سورہ فاتحہ قرآن شریف میں جو پہلی سورت مکمل نازل ہوئی تھی وہ سورہ فاتحہ ہوئی تھی فاتحہ means opening فاتحہ کا مطلب ہے opening کھلنا فرسٹ سورہ revealed in مدینہ was سورہ فاتحہ جو مدینہ میں پہلی سورہ نازل ہوئی تھی وہ سورہ فاتحہ ہوئی تھی سورہ فاتحہ revealed twice in مکہ in مدینہ سورہ فاتحہ وائد سورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی تھی مدینہ میں بھی فرس صدہ اکر in نائنٹ پارہ الانام سورت پہلا سدہ نائنٹ پارہ الانام سورت میں اس کا ذکر آیا ہے یعنی کہ پہلا سدہ نائنٹ پارہ میں ہے اور انام سورت لونگے سورہ البقرہ سب سے بڑی قرآن مجھے سورہ تھے البقرہ جو کہ بارہ عیسوں میں ایک حصہ مکمل قرآن شریف کا اس نے کور کیا ہوا ہے پہلی مکمل جو مدنی سورہ تھے وہ بقرہ ہے تین ویچوز آر بلیس فار ریسائیٹیشن آف ون ورڈ آف قرآن ان نمل ٹو بسم اللہ اکر سیکنڈس ون ایس ایٹ آیت نمبر تھرٹی النمل جو سورت ہے ان نمل ٹو بسم اللہ اکر سیکنڈ ون ایس ایٹ آیت نمبر تھرٹی سورہ نمل میں دو بار بسم اللہ آئی ہے سیکنڈ نمبر پہ جو آئی ہے سیکنڈ بار وہ تھرٹی نمبر آیت پر آئی ہے سو ہم نیکس لیکچر میں بیٹلز کے مطلق پڑھیں گے سو امید ہے کہ آپ لوگوں گے یہ لیکچر بھی سمجھ آ گیا ہوگا لیکچر نمبر فورٹین تھا سو فائیف لیکچر میں ہم بیٹلز کے مطلق پڑھیں گے اس کے بعد کوئی اور ٹاپک ایم 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 پارڈن جو ایم سی کیوز ہیں اس کے مطلق بتاؤں گا سو خدا حافظ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں آج کا میرے خیال میں لیکچر یہ کافی ہو گیا ہے باقی نیکس لیکچر میں آپ لوگوں کو بیٹلز کے مطلق بتاؤں گا اسلامیات کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم لیکچر کے مطلق پڑھیں گے کمپلیٹر کے جو ایم سی کیوز آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جرنل آلیت بھی اسلامیات بھی کمپلیٹر کے ساتھ ہی وہ جو ایم ایم کوسٹنز ہیں وہ آپ لوگوں کو ریوائز کراؤں گا ٹینک یو فار واشنگ میرا ویڈیو